حضرت آلے کے آمین پیغمبر نے اکرمتا ہے فرمان ہے تمام میں مسلمی جے کممہ کو یہ محسیل دیتا چلا جاؤں دیکھئے جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین سب کے ہیں کیونکہ وہ حسین جو ہے وہ نماز رسول پیغمبر کے نمازے ہیں اور وہ پیغمبر کہ اگر عیل کے لیے نماز کے لیے سے لے تو نماز کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ پیغمبر سے حسن و حسین یہ کہیں سہان مدینے کے لیے ناموں پر سوار اکر جا رہے ہیں تو پیغمبر یہ کہتے ہیں میں لگا رائے ہاؤ میری نمازوں دیکھ کامے وردوں بیٹھ جاؤ دیکھ کامے وردوں بیٹھ جاؤ دیکھ کامے وردوں بیٹھ جاؤ حقیقتانے کرامی حسین سے پیغمبر کو بھی محمد کی اس کا اقلاقہ وہ مسلمان نہیں لگا سکتے ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ایک مطبعہ پھر کہا کہ حسن حسین لکھ کرتے ہیں نانا اب جتے بھی مودے میں بیٹھے میں ہیں ان کی بیہاریں ان کے ہاتھ میں ہیں ایک مطبعہ پیغمبر نے کہا اچھا میری نمازوں تم کی چاہتے ہو کہ بیہار تمہارے ہاتھ میں ہو ایک آدھی بھل کے حسین کے ہاتھ میں دے دی آدھی بھل کے حسین کے ہاتھ میں دے دی پیغمبر نے کہا اے نمازوں آدھیے یاد رکھنا جدہ جدہ امامت چاہے گی انہیں ہی رسالت چاہے گی خنمات بھلے بھل محمد وآلہ افنی قشقہ حدری یاد رہی افنی نارے تخفیر افنی نارے میرے حسین metrics آپ قرآن الٰهی کا ہوتالیہ پہیں تو انسان یہ کہتے ہیں کہ فلا فلا یہ ہردھر ہودھر کی باتیں کرتے ہیں آپ قرآن مجید کی جو بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد سورہ حر окرم کا آہاد کرتے ہیں اس میں دا مسلمین ارمہ یہی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحیم اے میرے ماں بودھ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم سب کی مدد برما پربردگارِ عالم کیا پیغام دینا چاہتا ہے پربردگار پیغام یہ کیا دینا چاہتا ہے جتنے بھی لوگ انسانیت رکھتے ہیں سب کی مدد ہو یہی حسین کا مقصد ہے یہی نبی کا مقصد ہے یہی اہلِ بیت کا مقصد ہے اب اگر کوئی انسان اب یہ جہاں یہ کہا گیا اکھیا گا نامتو و ایاد نستائن اے میرے ماں بودھ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کی مدد برما کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں تنہا نماز کرتا ہوں میں کہوں اکھیا گا آمدو اکھیا گا آمدو یعنی میں تیری مدد کی اگر چلاؤں پربردگار میری مدد برما اللہ تعالیٰ نے کہا تو اگر یہ آمدو کہو گے تو تمہاری نماز باطن ہو جائے گی تو لہذا چاہے جماعت کی نماز ہو یا پرابا کی نماز ہو کہنا یہی ہوگا اگر آمدو یا کہ آمدو اگر نبودو اے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی میری بھی مدد برما ہم سب مسلمین امہ کی مدد برما میری عزیزوں قدام ادایی جہاں تمام مسلمین کو متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے وہی اہلی فیدی متحد ہونے کا پیغام دیتے ہیں کیا خون شاہر نے کہا ہے اسلام میں نفعہ قیامت سے کام نہیں آپ اس کا اتعاد عبادت سے کام نہیں میری عزیزوں میری عزیزوں آج کے دور میں تفہ کی ضرورت ہے اخریحات کی ضرورت ہے میری عزیزوں اگر ہم اپسے تحلون کی ہی لیے پھر تے رہے کون مالیچی ہے کون شاپئی ہے کون خنفی ہے کون بیوبتی ہے کون درہ کی پریلوی ہے کون سننی ہے کون شیعہ ہے اگر یہ ہم نے اپنے اندر نفات پیدا کیا تو ہم دواہوں پر مات ہو جائیں گے اور اگر ہم نے اپنی ہاتھ رکھا ہم یہاں بھی کامیاب رہے کہاں بھی کامیاب رہے میرے عزیزوں پیغمبر اکرام کی جہاں میں نے اطلاقی یہ یہ آیت میں نے کلام ایراہی کی پڑی جس سے مٹی جدیوں سنیے آپ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا آج ہم جو پردوں میں بجے ہوئے ہیں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنیوں کی کتاب ہے یا شیعوں کی کتاب ہے کلام ایراہی تمام مسلمین امہ کی کتاب ہے قعدہ ہے قرآن ہے پیغمبر ہے سب جو پجھنی ہے تمام مسلمین امہ کی ہدایت کے لیے دیں اب سنیے پیغمبر کیا اشارت فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا من سلیم المسلمونہ بے یدہی ولیسانہ ہی ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان کامیاب ہوئے نہیں پیغمبر نے کیا کہا من سلیم المسلمونہ بے یدہی ولیسانہ مسلمان کی پہچان بتائیں تا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے سبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے دین اسلام کو ماننا آسان کام نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ نماز پڑھیں گے جنگ نچے لے جائیں گے نہیں پیغمبر نے کہا ہے اگر تم نماز پڑھتے ہو دین اسلام پہ عمل کرتے ہو تو تمہیں چاہیے اپنے پروسیوں کا خیال کرو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ پروس میں رہنے والا سکھ ہے اس کی اندھار نہ کرو ہندو نے اس کی مدد نہ کرو نہیں پیغمبر نے یہ کہا اپنے گھر سے لے کر چاریز گھروں تک اندھار چلے جاؤ وہ آدمہ پروسی ہے اگر وہ بھٹا رہ گیا تو تم نے کھانا پیٹھر کے کھایا تو تم نے جہانم کی اندھارے کھایا میرے Hernandez کو ہم نے تین کو سمجھا کہا ندین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب انسان چاہے کہ تین سمجھے تو تین ہیسے نہیں سمجھا جائے گا اہری وید کے دروازے پہ آنا پرے گا نبی کے دروازے پہ آنا پرے گا علی کے دروازے پہ آنا پرے گا ア слушن کے دروازے پہ آنا پرے گا ندین خاطما ص Morrison کے دروازے پہ آنا پرے گا چندتین بن سا جائے گا میرے عزیزوں چاہت پیغمبر نے یہ کہا منسلیم المسلموں نہ بھی گئے صحیح پیغمبر نے کہا المسلم و حق المسلم پیغمبر کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان ساتھ آئی ہے میرے عزیزوں پیغمبر نے یہ کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو یہ شیطان لڑمانے کے لیے کہاں سے آتا ہے ہمیں شیطان کو سمجھنا ہوگا جو بھی انسان کی انسانی شکل میں آنے کے بعد توپی لگانے کے بعد سمامہ باننے کے بعد اگر مسلمانوں کو لگا کے چلا جائے وہ آدم نہیں ہے شیطان ہے لہذا ہمیں چاہیے وقت کے شیطان کو وقت کے حبلیس کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اہلِ بیٹی آتھار علم السلام نے دینِ اسلام کے لیے جو قربانیاں پیشتی ہیں وہ معمولی قربانیاں نہیں ہیں میرے عزیزوں امامِ حسین اسی دینِ اسلام کی حفاظت کے لیے پیغمبر کی اس دین کو بچانے کے لیے آپ مطینے سے کربلا آگئے اور کربلا آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تخت و تاز کی ضرورت ہے امامِ حسین کو زمین کی ضرورت نہیں تھی سونے کے خزانوں کی ضرورت نہیں تھی بلکہ امامِ حسین کا نکننے کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ رہے یا نہ رہے دینِ اسلام باقی رہے دنیا کے اندر سے ذل اور پاک یہ ختم ہو جائے اچھے لوگ بنیں تاکہ جہاں بھی مسلمان کھوا ہو وہ خونی نہ ہو چھوڑ نہ بنے ڈکیت نہ بنے کاتل نہ بنے ابھی دانے کے رامی مسلمان کا کتار کتارے نہیں ہونا چاہیئے جہاں بھی کھڑے ہو جائے ہمارا بیوکار تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کا بیوکار نہیں ہو سکتا بس میرے عزیزوں اس مختصر سے وقت میں میں نے یہ جب چند باتیں آپ کے لئے بیان دیئے ہیں یہ ہدایت آمیس بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دن پر عمل کریں تو میرے عزیزوں ایمانِ حسین جب کربانہ نے آئے میرے عزیزوں وہ نے اپنے ایک ایک عزیز کی طربانی بھیشتی یہاں تک کہ جب پوری نہ رہا حسینِ مضلومت کردھتے پاس پوری نہ دے گا بس میرے عزیزوں چھے مہینے کے بچے کا وجود کیا ہوتا ہے ہاں میرے عزیزوں حسین علی اصفر کو لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا اے ظالموں حسین وڑے سوج ستا اس کی ماں کا دور پشک ہو چکا ہے اگر ممکن ہو تو چھوڑا سا پانی پلا گی جے لیکن کسی نے آمات میں لگ پیک نہ کہا حسین نے اس عرب کی جلتی ہوئی زمین جن پہ ایک ایک چنا ڈال دیا جائے تو وہ بھی کھن جائے ایسی ریت پر حسین نے چھے مہینے کے بچے کو زمین پہ لکھا دیا بچے نے ایڑیا رہونا شروع کی اپنی زبان کو بھینا شروع کیا سوجہ ستم نے دیکھا کہ دیکھو کتنا چھوڑا سا بچہ ہے کتنا ہمنا پیارا سا بچہ ہے جو اپنی زبان کو لیکن آباد بولی ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا حسین کے تنام کو ملکتہ کر دیا جائے وہ جب سے ساہ شعبہ تیر چلا ننہ کا بلہ جنہ کا بچہ جو ہے اس نے اپنے گلے کو آگے بڑھا دیا ننے سے بچے کا گلہ چھت گیا حسین کا بابو چھت گیا حسین نے آسمر کو اوری تاریل کربلا نیٹ دیکھ لیجئے گا ایمان حسین نے کسی کو دفن نہیں کیا لیکن صرف جناب علی اثمار کو دفن کیا پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کیوں دفن کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے نانا کی امت میں چھوڑے سے بچے کو بھی زبا کر لالا لیکن عزیزہ میں گرامی جب علی اثمار کو دفن کر دیا آخری مزار کے جھولے ملی سے غیمت تمام ہو جائے گی میری تقریف حتم ہو جائے گی جب علی اثمار کو دفن کر دیا خیام حسینی چل گئے حسین شہید ہو گئے عزادار آپ میری طرح بچے رہے جب امام حسین شہید ہو گئے اور تمام کے تمام خیام حسینی چل گئے ایک مطبع ظالموں نے سروں کا شمار کرنا شروع کیا جب سر اکھٹے کھٹے رہے حضیدانِ گرامی یہ ایک سر کم تھا ایک مطبع کہا یہ کربلا کا شہادہ سہتر ہے ساری کھٹ پر کیوں ہے یہ مطبع یہ کہا یہ بچے کا سر کہا ہے حضیدانِ گرامی اپنے نیزوں کو لیا ارے کربلا کے مہدان میں مہدان کو چپونا شروع کر دیا جب میں سے چپونا شروع کیے علی اثمار کو تلاش کرنے کے لئے کیا دیکھا ایک چھوڑا تھا بچہ نکل کے بہار آیا ارے ظالم نے اپنا خود نہ رکھا علی اثمار کے گھلے پہ خنجر دینا شروع کیا ایک مقبع آب آئے ارے ربا اپنے بچے کی خیر کی دعائیں مار این بچے والدے مقبع آسطان موسیقی 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 موسیقی